السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مہلی مرک کچین ہم بنا رہے ہیں یہاں نئے ترکے کا سیلڈ یہ ہم نے یوز کیا ہے سیلڈ لیو اور اس میں یہ بیٹ روٹ ہے اور ہم نے اب جو ہے چوپنگ کرنی ہے آپ کو بتانا ہے کہ اب یہ سیلڈ میں سیلڈ میں کیڑی نہیں تو ہم نے کیوکمبر کو کٹ کے ایسے کیوکمبر کے دیکھیں تھن تھن سلائسز جو ہیں ہم نے آپ کو نظر آ رہی ہوں گے ایسے کر لینے ہیں اور اب ہم کریں گے ان کی چوپنگ دیکھیں چوپنگ بورڈ جی لے کے اب ہم نے ان کو ایسے ہی یہ دیکھیں تو یہ جو ہیں ان کے تھن تھن سلائسز جو ہیں نائس بن جائیں گے اور یہ زبردست قسم کا جو ہے جی سیلڈ بند ہے جی والا ٹھیک ہے تو ہم نے ان کو ایسے کٹ لینا ہے تاکہ ساڑھے سیلڈ کی جو ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ تھن ہو کے کیسے لگیں گے یہ دیکھیں ایسے ہونے چاہیے اور ایسے یہ دکھنے چاہیے لگنے چاہیے تو جو ہے سیلڈ میں نائس لگتے ہیں ایزی لی آپ جو ہے کھا سکتے ہیں آج کچھ طبیعت ٹھیک بھی نہیں ہے لگتا پلو ہو رہا جی پلو ہو رہا جی پلو ہو رہا جی اور ایسے ہم نے ان کو کٹ لینا جی سب کو یہ دیکھیں جی کیوکمبر کھیرہ کٹ لیا ہے میں بڑے پتیلے میں یہ جو ہے سارا ایڈ کر رہی ہوں تاکہ جو ہے پھر ہمیں وہ مکس کرنے میں آسانی ہو تو یہ سارا جو ہے کیوکمبر جی یہ دیکھیں سونا سونا جو ہم نے کٹا ہے یہ اس میں ہم سامل کر دیں گے اور اب ہم نے جو ہے گاجرے لینی ہے چیرٹس اور دیکھو جی اب ان کی جو ہے کٹائی ہوگی اور ان کو کیسے کٹنا ہے ان کو ہم کر لیں گے ایک گاجر کو پکڑ کے ایسے چار پیسیز میں اور ہم نے ان کو بھی ایسے ان کے تھن تھن سلاسز کٹنے ہیں اے دیکھو جیسے یہ کٹ گے اور ان کو لمبائی میں کٹ کے ایسے اور بعد میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں آپ کو بس ہم نے ایسے چاپنگ بورڈ پہ بھی آپ کٹ سکتے ہیں اور ہاتھ سے بھی کٹ سکتے ہیں اور ایسے ہم نے ان کو لانگ لمبائی میں ان کی جو ہے کٹائی کرنی ہے تو آج کا جو سیلڈ ہے اس سب کی جو شیپ ہے وہ تقریباً ایسے ہی ہے تو لمبا سلاسز جی اے دیکھو بس ایسے ہی ساری گاجروں کی آپ نے کٹائی کرنی ہے اب آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ ہم نے اگر چاپنگ بورڈ پہ کٹنی ہے تو اے دیکھو جی چاپنگ بورڈ پہ ایسے ٹوٹھ پک جیسے ہوتی ہے ٹوٹھ پک ویسے ہم نے ان کے تھن تھن جو ہیں سلاسز کاٹ دینے ہیں تو یہ جو ہے سیلڈ کیوکمبر بھی اسی شیپ کا ہے اس میں جو ہے بیٹ روٹ بھی چکندر میاں چکندر صاحب تو وہ بھی اسی شیپ کے ہیں اور ان کو ایسے ہی چاپنگ بورڈ پہ رکھ کے آپ نے جو ہے ان کے تھن تھن سلاسز کاٹ لینے ہیں اور پھر ہم نے ان کی جو ہے بس ایسے کٹائی ہے جی یہ دیکھیں کاٹتے جائیں بس اور محنت ہے پر جیسے میں پہلے بھی کہتی ہوتی ہوں محنت میں برکت ہے محنت میں جو ہے آپ کو اس کا جو ہے چیز کا ڈیزرٹ اچھا نکھا ہے اب جی ہم ان میں کریں گے جو ہے سیب ڈالیں گے اور جو سیب ہے ایسے آپ ہم نے ان کو ایسے کر کے اور ان کے بھی تھن تھن سلاسز ہم نے جو ہے کاٹ لینے ہیں چوتھ پکے جیسے ہی یہ جی ان کی بھی جو ہے ایسے دیکھیں سکائی ہوگی ان کی بھی ایسے ہی تو بس ایسے کاٹ جائیں میرے پیچھے جی مشین میں چال رہی ہے تو ایسے ہی ہم نے جو ہے سارا سیب ایسے ہی کاٹ لینے جی یہ دیکھیں اور یہ زبردست ترکیش سالڈ بن لیا جی ترکیش سالڈ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ایپل بھی ایسے ہم نے ٹوٹھپک سٹائل کاٹ لیا آپ ٹماٹر لیں گے اور چیروی ٹماٹر لیں گے اور ہم اس کو ایسے میڈل سے کاٹ کے اور ان کو ہم نے اینڈ جی ان کو بھی ایسے دیکھیں ایسے کاٹ کے اور پھر ہم نے میڈل سے ایسے سے کاٹ لینا ہے اور آٹھ دس سر ٹماٹر تقریبا ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹماٹر کے ساتھ ساتھ ہم اس میں جی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ والی ہے جیلوپینو اور یہ ہم ایسے ہی بس یہ کاٹ نہیں نہیں ہے یہ ایسے ہم ڈالیں گے جی سالڈ میں ترکیش سالڈ آج ہے ترکیش اور اب ہم اس کو کر لیں گے جی اچھی طرح سے جس جار سے ہم نے وینیگر نکالا تھا وینیگر کیا رہی ہوں جی جس جار سے چلیز نکالی تھی اس جار سے اور اسی کا ہم جو ہے وان ٹیبل سپون جو ہے اوپر ڈالیں گے جس کے ایسے ٹو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون ہم نے وہ ہی جیلوپینو والا جو ہے وینیگر وہ ڈالا اور اب ہم اس کو کریں گے مکس اور یہ ہمارا جو ٹرکیش سیلڈ تیار ہے تسیوی کھائی ہو بنائی ہو اور بتانا کہ آپ کا یہ کیسا بنا میرا تو جی دیکھیں بہت شامدار زبردست بنا ہے اور یہ جب سرپ کریں گے پھر آپ کو دکھائیں گے دعوی میں یاد رکھے گا ڈانٹ فرگیٹ لائک اور سبسکرائب امی حلیمہ کا کچھین